موسیقی موسیقی اجوی ساننا پہ دس دے بیلے گوٹے کاری میری علی رلتائیوں بیٹھے جیدہ سک دو ہاں اللہ تعالی نے ہزاروں اقسام کے اشجار اور پودے پیدا کیے ہیں اور ان کو پتوں پھولوں اور پھولوں سے سجایا ہے ان میں ایسے پودی اشجار بھی ہیں جن کے پھول خوش رنگ ہوتے ہیں اور خوش بودار ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کے پھول بے رنگ ہوتے ہیں اور پھل بھی ان کا بے ذائقہ ہوتا ہے اور کسی نشور ماں کے کام نہیں آتا ایسے اشجار بھی ہیں جو سائے دار بھی ہوتے ہیں ان کی لکڑی بھی کام آتی ہے اور ایسے اشجار بھی ہیں جو بے سائے بھی ہوتے ہیں اور ان کی لکڑی کسی کام نہیں آتی اسی طرح انسانوں کو بھی بہت سے قسمیں ہیں ایسے انسان بھی ہیں جو خوش بودار پھولوں کی طرح محبت کی خوش بود سے معمور ہوتے ہیں اور انسانوں کی محبت کا انسانوں کی نشو اور ماں کا پرتاؤ ہوتے ہیں کہ نہ تو کسی کی دل آدھاری کرتے ہیں اور نہ کسی کا دل توڑتے ہیں بلکہ ہمتان انسان کی خدمات اتنی علی زندگی گزار کرتے ہیں کہ ہمیں علی پیچھے آنوالی نروں کے اذان اپنے خوبصے کا انمیٹ نقوش چھڑ جاتے ہیں انہوں نے نبو رسالت کی حسنیہ قادیہ شاک پر کھلا جنہوں نے چند روزہ زندگی اس ادا سے گزاری کہ لوگ تا قیامت انہیں یاد بھی کرتے رہیں گے اور ان کے اقوال و افعال سے فیضیاب بھی ہوتے رہیں گے اس محترم حسنی کی ولادت یکم رمضان بارہ سو پچھتر ہجری چودہ اپل اٹھارہ سو انسٹھ ہیسوی کو گوروڑا شیف جلہ راول پنڈیم ہوئی آپ کا اسم گرامی سید پیر میرلی شاہ رحمت اللہ لیتا آپ کے والد صاحب کا نام نامی سید نظر دین شاہ عرف عجی صاحب رحمت اللہ لیتا آپ کا نصب نامہ چبیس واسطوں سے غوث الیعظم حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیتا سے ملتا ہے اور اٹھتیس واسطوں سے سید نا حضرت علی شیر خدا سے جا کر ملتا ہے موزا گوروڑا کا وزیمان جس کے اس مبارک کمرے میں حضرت پیر سید میرلی شاہ رحمت اللہ لیتا جیسے ہستی پیدا ہوئی اور جن کے تشریف لانے کی وجہ سے یہ گوروڑا سے گوروڑا شریف بن گیا حضرت پیر میرلی شاہ رحمت اللہ لیتا کی بلادت پر ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مجذوب جو کچھ اٹھا سے خانکہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اس گھر کی ڈیوڈی پر آ گیا اور اس نے نو مولود کی زیارت کرنے کی زید کی اس نو مولود کو اس کے سامنے لائے گیا اس نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسا دیا اور چلا گیا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا پیر میرلی شاہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا چھوٹا ہی تھا تو مجھے عبادی سے وحشت ہونے لگی رات کو جب میرے گھر والے سارے سو جاتے میں چٹو لیتا اور دروازے کے ساتھ الٹا رکھ اس پر کھڑا ہو جاتا اور چشنی اتار کے چھپکے سے گھر سے بار چلا جاتا اور ساری رات پہاڑی نالوں اور کھڑوں میں گزار دیتا جب سرہ بڑا ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے تن کے اندر آگ پھڑک رہی ہے اور اس آگ کی کرمی اور حدت اتنی بڑھ جاتی کہ سخت سردی کی راتوں میں میں یخ بستہ پانیوں سے نہاتا تو پھر مجھے کچھ سکون محسوس ہوتا یہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے جس میں آپ ران شریف اردو اور فارسی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے آپ کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کو ملظم اپنے کندوں پر اٹھا کر لاتا اور اسی طرح واپس لے جاتا اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کا امتحان راولپنڈی میں ہوتا تھا جب امتحان ہوا تو گاؤں کا چوکی دار جمع آپ کو اپنے کند پر اٹھا کر راولپنڈی لے گیا سب سے چھوٹا دیکھ کر سب سے پہلے ممتہن نے آپ پر ہی سوال کیا آپ نے اس کا ایسا صحیح جواب دیا کہ ممتہن حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس جماعت کا سب سے چھوٹا بچہ اتنا لائک اور ذہین ہو یقیناً اس جماعت کو پڑھانے والا استاد بھی بہت لائک اور مینٹی ہوگا اور اسی ریاض سے اس نے سارے طلبہ کو پاس کر دیا عطا کرنے والے خالق و مالک نے پیر میرے علی شاہ صاحب کو ایسا تیز حافظہ اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ویسے ہی وہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے پھر بڑے پیر صاحب نے آپ کو سرف و ناب کی تعلیم دلوانے کے لیے موضہ پکلی لیلہ ہزارہ کے مولوی غلام محیدین صاحب کو مقرر فرمایا آپ نے جب ان سے سرف و ناب کی تعلیم حاصل کر لی تو انہوں نے عجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ ارس کیا کہ صاحب زادے کو آپ مزید تعلیم دلوانے کے لیے کسی بڑی درسگاہ میں بھی دیجئے گا مولونا غلام محیدین کی صاحب رائے کے مطابق حضرت پیر صعید میرے لشارہ مطلع لے گولڑا شریف سے حسن عدال کے اس موضہ میں تشریف لیائے اس موضہ کا نام بھوئی ہے اور یہ گولڑا شریف سے قریباً تیس کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر اس وقت ایک بہت ہی مشہور درسگاہ تھی یہی وہ مستد اور درسگاہ ہے جس میں اس دور کے عالمِ عجل مولانا محمد شفی قریشی درس دیا کرتے تھے اس درسگاہ میں پیر میرے لشارہ مطلع لے نے داخلہ حاصل کیا اور یہاں پر نے رسائل منطقِ کتبی اور صرف و ناو کی تعلیم حاصل کی دھائی سال آپ یہاں پر پڑھتے رہے اسی دوران ایک دفعہ اس درسگاہ کے طلبہ اور گڑی افغانہ کے طلبہ میں کسی دینی مسئلے پر بحث شڑ گئی شاہ صاحب کی بلاوی اس مناظرے اور مباحثے کو سننے کے لئے تشریف لائے تھے لیکن اپنی کم سنی کی وجہ سے الگ تلگ بیٹھے ہوئے تھے بداہر گڑی افغانہ کے طلبہ اس مناظرے کو جیت رہے تھے اور ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا کہ اچانک شاہ صاحب آگے تشریف لائے اور منطق ایک سوال کر دیا کہ تصدیق مرقب ہے یہ بسیط اس سوال کا جواب گڑی افغانہ والے کوئی نہ دے سکے تو آپ نے تابر دور حملے کیے ایک اور سوال کیا پھر ایک اور سوال کیا لیکن وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو کر ہارنے کی صورت میں یہاں سے چلے گئے اور یہ مناظرہ مباحثہ اس درسکاہ کے طلبہ نے میز آپ کی بدولت چیت لیا موزہ بھوئی سے فارغ ہونے کے بعد آپ گرڑا شریف سے قریباً ایک سو میل دور علاقہ سونس کے سر ذلہ خشاب کے موزہ انگا شریف میں تشریف لے گئے جہاں اس زمانے کے بہت ہی بڑے اور جید عالم و فاضل حافظ سلطان محمود صاحب درس دیا کرتے تھے انگا شریف تین سو سالہ پرانی بستی ہے جسے ایک بزرگ سید شاہ بلاول نے آباد کیا تھا اور جہاں پر حافظ سلطان محمود صاحب کا مشہور درس تھا حافظ صاحب کے درس سے پہلے انگا شریف میں بہت سے علماء اکرام اور صوفی عظام تشریف لات چکے تھے مشہور صوفی شاعر اور ولی اللہ حضرت سلطان محمود علیہ کے اباوی داد بھی سب سے پہلے انگا شریف میں ہی آکر آباد ہوئے تھے وہ زمانہ تھا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع عام درفت بڑے محدود تھے اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے انگا کی وہ درسگاہ جس میں حافظ سلطان محمود سب درس دیا کرتے تھے اتنی مشہور اور آلہ پائے کی تھی کہ حضرت پیر میر علی شاہر رحمت اللہ علیہ ایک سو میل کا سفر پیزل طے کر کے اٹھارہ سو بہتر میں اس درسگاہ میں تشریف لائے اور اٹھارہ سو پچھتر تک یہاں سے تعلیم اور فیض حاصل کرتے رہے اور عاد و وظائف کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بزرگان دین نے اکثر مجاہدے اور ریاضہ کے لیے تنہا جگہ تلاش کی حضرت پیر میر علی شاہر رحمت اللہ علیہ بھی اس مقصد کے لیے درس دورانے کے لیے اور عراد و وظائف کے لیے اس جگہ پر تشریف لائے کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد یہاں تعمیر کر لی تھی پرانی ہونے کے ناتے وہ مسجد شہید ہو گئی اور اب اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا انگا شریف کی اس ترسگاہ میں حافظ سلطان محمود صاحب اتنے بڑے عالم و فاضل تھے کہ دور دور سے سو سو میل سے دو دو سو میل سے چل کے طلبہ ان کے پاس حاضر ہوتے درس حاصل کرتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے جناب بدردین صاحب یہ فرمائیے کہ حافظ سلطان محمود صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا ہمارے پردادہ تھے آچھا یہ فرمائیے کہ حافظ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب یہ دونوں سیال شریف جایا کرتے تھے تو وہ زمانہ تو تھا کہ راستے بڑے دشوار گزار تھے اور ان میں سفر بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ ان کے طلبہ بھی ہوتے تھے تو وہ کیسے جایا کرتے تھے اور کس طرح وہاں پہنچتے تھے حافظ صاحب جہاں سے پیدا اپنا درس لے کے جاتے تھے کتابیں ان کی کھچروں پہ یا بیل پہ ہوتی تھی جہاں راستے میں وہ قیام کرتے اور اس طرح دو تین جن جو بھی راستے میں آتے وہ سفر کرتے بھی پیدا وہ اپنے ہوں تیار شریف پہنچ جاتے اچھا سبحان اللہ مطلب یہ تھا کہ وہ طلبہ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اتنے ذمہ دار مدرس تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو علم دے دیا جائے تاکہ وہ آگے لوگوں میں اس کو پھیلا سکیں اچھا یہ فرمائے کہ جب شاہ صاحب یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر کبھی واپس آتے تھے تو کیا ان کا وہی سلسلہ تھا یا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا حضور اعلیٰ جب اپنے مرکز میں بیٹھ گئے حافظ شریف سے شفلی آئے تو حافظ صاحب یہاں سے گئی ہو تھے تو حافظ صاحب نے انہیں عرض کی کہ انگر میں تو شفلی آئیں تو آپ نے مقبول کی اور حافظ صاحب آئے تو ایک راستہ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ حافظ صاحب جاتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہوتے تھے اور شاہ صاحب اس کے آگے دوڑتے تھے تو اس موقع پہ جب آئی تو حافظ صاحب نے فرمایا حافظ صاحب کو یہ جگہ جو آئے اب آپ گھوڑے پر سوار رہیں گے اور میں آپ کے آگے اتنا سفر جو ہے وہ پیدل دوڑوں گا تاکہ وہ جو تعلیمی نظام ہے آپ نے میرے آگے کیا ہے تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر لوں سبحان اللہ مظلم یہ تھا کہ علم کی اتنے قدر و اندلت تھی کہ جب شاہ صاحب یہاں سے درس حاصل کرنے کے بعد تشریف لے گئے اور عالم بن گئے تو انہوں نے حافظ صاحب نے یہ سمجھا کہ اب ان کا احترام لاجمی ہو گیا یعنی شخصیت کا نہیں بلکہ اس علم کا جو شاہ صاحب کو حاصل ہوا تھا موسیقی پتہ پچھی بغداد دیمان حضرت پیس سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یکم رمضان بارہ سو پچھتر ہجری مطابق چودہ اپریل اٹھارہ سو انسر ایسوی کو اس شاہ آباد کے قریب گھرڑا شیف میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی تعلیم گھرڑا شیف نہیں حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موزہ انگا سونس کے سمیت شیف لے گئے مختلف مقامات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ انگا شریف میں حافظ سلطان محمود صاحب کے درس میں داخل ہو گئے حافظ سلطان محمود سلسلہ طریقت میں خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے بیعت تھے سیال شریف انگا سے قریباً چالس کورس کے فاصلے پر دریائے جیلم کے مشرفی کنارے پر واقع ہے انگا سے دور میں دور وہ بڑا قبرستان جس میں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے استاد مشہور عالم حافظ سلطان محمود صاحب کا مزار واقع ہے انگا شریف میں ایک ایسا شخص تھا جو قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا اور اس کی وجہ سے اس کا بڑا سرسوخ اور وجہت تھی لوگ اس کا احترام کرتے جب وہ آتا تازیمین کھڑے ہو جاتے اس کے ہاتھ چومتے ایک دن وہ شخص اسی مسجد میں آیا سب لوگ تازیمین کھڑے ہو گئے لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوئے وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا لڑکے میں پڑھوں قصیدہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے جدہ امجد تھے میں تو ان کے جدہ امجد کو بھی جانتا ہوں ان کا نور اس وقت موجود تھا جب ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا میرے نانا یہ فرمایا تھا کنت نبیان وہ آدم بین المائے و تین میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹھی اور پانی میں تھا تم قصیدہ پڑو میں قصیدے والے کو بڑھاتا ہوں اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے مادرت کی معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں کی موسیقی 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 جیتے رات کالیاں جالیاں عجبی اوپیاں دیس دیاں سان ماری والیاں تالیاں جی آکاں توں جس دا نہیں تیرے دل پھر کون ہے جی آکاں توں جس دا نہیں تیرے بل پھر کون ہے روپ کس دا میں گسا ہوں روپ کس دا میں گسا ہوں دینے جو تم ہی بکھا لیا عجبیوتیاں دیسدیاں سان مادی والیاں تالیاں دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ بسا نہیں گنگا دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ بسا نہیں گنگا پھر بھی پینیاں بیک سن پھر بھی پینیاں بیک سن کوئی خوش نصیباں والیاں عجبیوتیاں پھر بھی پینیاں دیسدیاں سان مادی والیاں تالیاں موسیقی میر ہے ساری علیدی شک نہ رے گا ایک درا میر ہے ساری علیدی شک نہ رے گا ایک درا تانیوں پہیاں دیسدیاں تانیوں پہیاں دیسدیاں سان مادی والیاں تالیاں عجبیوتیاں دیسدیاں دیسدیاں مادی والیاں تالیاں مادی والیاں تالیاں مادی والیاں پیر میرے لشاہ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی لاہور تا شریف لاتے اور کشمیر بازار میں محمد دین کے ہاں قیام کرتے آپ دن کو روزہ سے ہوتے اور رات کو راوی کے کنارے اپنے خالق حقیقی کا ورد کرتے اور اس عبادت میں محور راتے آپ کو کھانا دینے کے لیے خلیفہ نور الدین نانفروش اور قاضی فیض علم وہاں جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی حکیم فضل دین اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجہ شیر محمد بھی جایا کرتے تھے شیر محمد آپ کو پسندنے کرتا تھا اور اکثر اس کا چچا حکیم فضل دین اسے مجبور کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا ایک دن آپ نے اس پر توجہ فرمائی اور وہ بے اختیار ہونے لگا اور اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا بعد میں شیر محمد اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بن گیا ہمیشہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا کتا تھا گولڑا شیف میں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پہ اس کا مدار بنا پیر صاحب اپنے آپ کو اویسی بھی کہتے ہیں اور اس کی دو توضیحیں پیش کی جاتی ہیں پہلی یہ ہے کہ کوئی شخص ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد باتمی قیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی توجہ حاصل کر لے اور فرم کی وساطت سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی توجہ حاصل کرے اور اس طرح یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مہت جائے اور دوسری توضیح اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جنگ اوہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا حضرت خاجہ ویس علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس قبر کو یمن میں سنا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اوہیس کتنے دکھ کی بات ہے کتنا افسوس ہے کہ تیرے محبوب کا دانت تو شہید ہو جائے اور تیرے دانت سلامت ہوں آپ نے ایک پتھر لیا اور اپنے ایک دانت توڑ لیا اس کے بعد یہ سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو اس کے ساتھ والا دانت ہو دوسرا توڑ دیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیئے اور اس کا انام آپ کو یہ ملا کہ حضور نے آخری وقت یہ وسیعت فرمائی کہ میری وفاعت کے بعد میرا کرتہ اوہیس کرنی کو پہنچا دیا جائے حافظ سلطان محمود صاحب سال میں کئی بار اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے سیار شریف تشریف تجایا کرتے تھے اور پیر محر علی شاہ رحمد علیہ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے خاجہ شمس الدین سیاروی رحمد علیہ پیر محر علی شاہ صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے پیر محر علی شاہ سلسلہ چشتیاں میں انہی سے بیعت ہوئے ویسے پیر محر علی شاہ صاحب سلسلہ چشتیاں قادریہ جدیہ میں اپنے خاندان سے بیعت تھے حضرت ثانی سے آلوی رحمد علیہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پیر صاحب اُس شریف پر ناسازی طبق کی وجہ صاحب حاجی نہ دے سکے تو انہیں قوالوں سے یہ فرمایش کی کہ ہمیں یہ قوالی سنائیے کہ پیت کا وعدہ کر کے پیہ نے پیت نبھانا چھوڑ دیا میر نے اکھییں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا آپ نے حضرت پیر سیالوی شریف نے آپ کو خلقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا مختلف جگہوں کی سہروسیاد کرنے کے بعد پیر محر علی شاہ رحمد علیہ آپ سے گولرہ شریف تشریف لائے اور کچھ حرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور بعد سے مسجد کے حجرے میں اپنے قیام فرمایا وہاں اپنے درس دینا شروع کیا گولرہ شریف کے امام مسجد مولی محمد اسماعیل جلہ حضارہ کے فقیر لا نور اور گجر خان کے مولی فیض علم آپ سے درس حاصل کرنے کے لئے لاہور شاہی مسجد میں چلے گئے آپ وہاں پر عالیٰ کتب کا درس دیا کرتے تھے پیر میر علی شہرمت اللہ علیہ اکثر دریاء راوی کے کنارے جنگل میں یاد الائی میں مصروف رہتے آپ سال میں دو سفر کیا کرتے تھے ایک سفر سیار شریف کا اور دوسرا سفر پاک پٹن شریف کا آپ کے ارادت مندوں میں سے ایک ایسا عقیدت مند تھا جو آپ کے ساتھ محبت کی شدت میں مجذوب ہو گیا اور پاک پٹن شریف کی سیڑیں پر پڑھا رہتا تھا ایک دفعہ آپ حجوم کے ساتھ جب وہاں تشریف لے گئے اس نے آپ کو دیکھا سال اٹھایا اور نہ جانے کیوں یہ کہا دے پیر جی ہمارا اعتقاد آپ پر سے اٹھ گیا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور فرمایا کہ میاں دعا کرو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اعتقاد تم پر سے اٹھ جائے پیر میرے علی شہرمت اللہ علیہ نے سلوک کے مسئلے کو کتنے آسان الفاظ میں حل فرما لیا وہ لقائے لائے کے حسن کے حقیقی جلوے کو اس طرح دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے ایک مورت تھی بچ وعدت پھوٹیاں جد گڑیاں ملتان سے مظفرگر اور مظفرگر سے دیرہ غازی رہاں کے سیاہت کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے وہاں پر ایک رات خب میں آپ کو خاجہ ہند حضرت خاجہ مہین دن اجمیری رامت اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ پر منبائی ولایت کی مور لگ چکی ہے آپ واپس گڑرہ شریف تشریف لے جائیں آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراں گڑرہ شریف واپس آگئے ہیں کن فا یکم تکل بھی گلوے اساعت پیلت لگائی کیوں میں حرف نشان نہ آیا جدو دتی میم کبار اجوی سانوں آبے بسدے بیلے بھوٹے کاریم میری علی رلتائیوں بیٹھے جے دانسک دو ہاں حضرت سعید غلام مہیند دین شاہ صاحب بڑے لالا جی اور حضرت شاہ بھلاک شاہ صاحب چھوٹے لالا جی ہیں اب دونوں حضرات حضرت باؤ جیرم پلالا کے بیٹے اور حضرت پیر سعید میر علی شاہ رہم پلالا کے پوتے ہیں لالا جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑا اور دور سے سنا حضرت سعید پیر میر علی شاہ صاحب کے مطلق رضیت باؤ جیرم پلالا کے بارے میں لیکن آپ ان کے گھر کے افراد ہیں ان کا خون ہے آپ ان کے قریب رہیں آپ بہت کچھ جانتے ہیں آپ کچھ ان کی زندگی پر ان کے حالات پر ان کے فرمان پر روشنیں ڈالیں حضرت کا زمانہ جو تھا وہ وہ وقت وہ تھا جب ہم اس وقت چھوٹے تھے اور مسجد میں پڑھا کرتے تھے صرف یاد نہیں ہے کہ آپ جب مسجد میں تشویر لے جاتے پھر نماز کے باستے تھے اور میں بہت دفعہ پیچھے پیچھے چلتا تھا نماز پر رسا اور ہمیشہ باگی جو آپ کی شان اور غیرہ کیا ہے یا کچھ اس مطلق کہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو خود اس قابل ہو جو سمجھتا ہو کسی چیز جاننے والا وہ بھی سپائک ہو وہ گوصہ وہ بھی آنکر سکتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے میں دیکھ نہ علم ہونا دوسرا کسی قسم کی چیز ہے ایسے یہ فرمایا کہ آپ ہر روزم کی خدمت میں حضر ہوتے تھے ہمارے والد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہر روزانہ تم دونوں والد کی خدمت حضر رہا کرو اور جا کر سلام کیا کرو کرام ہم اثر کی نماز کے بعد دونوں والد کی خدمت میں حضر رہا کرتے تھے اس قابل محبوب علم صاحب جو پاس آجتے ہیں وہ حضر کرتے ہیں کہ پنجابی جبان کی نکے آئے ہیں تو یہ یہ پھر آپ ہاتھ اٹھاتے تھے وہ اٹھاتے تھے تو وہ ہم سر آگئے تھے میری سر کا دی بھائی کے سر پر زیادہ آپ کھلتے تھے تو اس دن بات پھر ہم اٹھلی آتے تھے دستور یہ ہے جی کہ جو صاحبزادگان ہوتے ہیں صاحبزادگان وہ کسی نہ کسی کی بیعت ہوتے ہیں تو آپ بھی کسی کی بیعت تو پھر ہیں بیعت باستے بہت کچھ عرصہ گل رہا تو ہمارے والد صاحب نے خدمت میں تو ہم نے پھر آئے پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ اس آم علوم صاحب عالم نے ان کے خدمے نے عرض گیا تو آپ نے اپنے خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ہمیں بیعت کیا یہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس طفح دروش دس طفح کلوشی پھلا کرو اور باقاعدہ پانچ شنو مازو بروقت پوری عدا کیا کرو اور خدا حسول کی حکام پر چلنے کی تو یہ تو انہوں نے آپ کو عمال شریعہ کے بارے میں فرمایا وہ ایسے ہمارے والد صاحب عمال شاہ فرمایا تھے فرمایا کرتے تھے کہ خدمت خلق جو ہے یہ سب سے آئی چیز ہے آپ شیر بھی پڑھا کرتے تھے طریقت بجز خدمت خلق نیست تصویح و سجادہ و دلک نیست یعنی جو طریقت جو رستہ خدا کا رستہ ہے یہ تصویح آتھ میں لے کے پھرنا اور جب بھی پال لینا دستارے باندھ رہے ہیں یہ یا نہیں لالہ جی آپ بہارپور میں پڑھتے تھے وہاں بھی آپ کو کچھ خفوط کے ذریعے انہوں نے برمایا تھا بہتر وہاں پڑھتے تھے حضرت شیخ علی جانبہ غلام محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب جامعہ باسیہ بہتر وہاں پڑھتے تھے ہم سن سنتی میں اٹھتی میں گئے چوٹالی میں واپس آئے چوٹالی میں واپس آئے دونوں بھائی وہاں پڑھتے تھے تو حضرت حضرت کے خطوں ہاں جائے کرتے تھے اس میں یہ آپ یہ سب اپنے آپ نے کو بٹانا اور تکبر وغیرہ ان چیزوں سے دون رکھنا اور ایک عاجز ہو کے رہنا اور یہ اس میں سب تک نہیں ہوئے علم کے واسطے کہ پڑھو یہ سب چیز سے پڑھنا جو ہے یہ سب سے آلہ چیز ہے پڑھو اس کو ضرور پڑھنا ہے اور میں آدم من الناس ہے اور ہمایہ کا ذہہ کہتے ہیں اپنے آپ کو آدم من الناس سمجھ کے رہنا کیسے نہ کہ میں احسا ہوں میں بڑھا ہوں گی اور نہ اسے بڑھا ہی سے دور گناہ بالکل اور رہنا سنے میں شوٹہ والا جی کے خدمے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ آپ کے اپنے عوائدات کے باہر میں فرمائیں پہلا تو گھوڑے پر جایا کرتے جب کمدور ہوگی ہے اس وقت پر وہ سیون فیٹل کار ہے اس وقت آپ اثر کے بعد جایا کرتے سے شام کے بعد باپس آ جاتا تھے اس وقت میری عمر چھوٹی تھی تو بھی میں آٹھ نو سا لوگا ہوں گا تو میں بھی پیسے بیٹھے ہیں راستے میں میں نے باتیں زیادہ کرنے شروع کر دی تو آپ آگے بیٹھے گئے آپ نے کہا نکیہ گلنہ بو نہیں کرینا گلنہ جی ربوں کرے اسے لوگ آنے چلا ہو گئے گلنہ تھوڑی کرینا یہ آپ نے سنمایا تو میں خاموش ہو گیا کوئی بات میں نے نہیں پھر کوئی دیر کے بعد آپ کو خیال ہے کہ اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو خاموش ہو گیا بعدیں نہیں کر رہے پھر آپ نے مجھے پیچھے مو کر کے کہا کہا کہ کنفا یکم تکل بھی گلے اسا اگے بیٹھ لگا تکل بھی گے دیکھا ہی میری علی رلتائیوں بیٹھے جیدانسک دوہا ہی انسانوں کے بھی بہت سے قسمیں ہیں ایسے انسان بھی ہیں جو خوشبودار پھولوں کی طرح محبت کی خوشبود سے معمور ہوتے ہیں اور انسانوں کی محبت کا انسانوں کے نشو اور ماں کا پرتاؤ ہوتے ہیں کہ نہ تو کسی کی دل آداری کرتے ہیں اور نہ کسی کا دل توڑتے ہیں بلکہ ہمت ان انسان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس طرح عملی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پیچھے آنے والی نسلوں کے ازہان میں اپنے خوبصورت انمٹ مقوس چھوڑ جاتے ہیں ایسا ہی ایک پھول گلشن نبوت و رسالت کی حسنیہ قادریہ شاک پر کھلا جنہوں نے چند روزہ زندگی اس انداز سے گزاری کہ لوگ تا قیامت انہیں یاد بھی کرتے رہیں گے اور ان کے اقوال و افعال سے فیض یاد بھی ہوتے رہیں گے اس محترم حسنی کی ولادت یکم رمضان بارہ سو پچھتر ہجری چودہ اپریل اٹھانہ سو انسٹھ ہیسوی کو گولڑا شیف جلہ راول پنڈیم ہوئی آپ کا اسم گرامی سید پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام نامی سید نظر دین شاہ عرف عجی صاحب رحمت اللہ علیہ تھا آپ کا نصب نامہ چبیس واستوں سے خونس الیعظم حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اور اٹھتیس واستوں سے سیدنا حضرت علی شیر خدا سے جا کر ملتا ہے تیرہ سو سات ہجری میں پی میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف انتر شریف لے گئے اس وقت وہاں پر ترکی کے خلیفہ سلطان عبدالحمید بھی موجود تھے انہوں نے حضرت کی شورت سنی ملاقات کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کی شخصیت اور علم دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی پر یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد میرا فتوہ نہیں چلے گا بلکہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ چلے گا یہ وہ دور تھا جب وہاں مولانا رحمت علیہ کرنوی اور حجی امداد اللہ مکی بھی موجود تھے اور حجی امداد اللہ وہاں پر مسنوی مولانا روم پرہائے کرتے تھے ایک تن اس ترسگاہ کے ایک طالب علم نے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی سے مولانا روم کے ایک شعر کے بارے میں پوچھا اس نے یہ کہا کہ مولانا نے یہ شعر لکھا ہے ہر قصے کے دور ماند از اصل خیش باز جوی دروس کارے وصل خیش کہ جو شخص اپنے اصل سے دور ہوتا ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ وصل کے وقت کی تلاش میں رہتا ہے اس نے یہ کہا کہ مولانا تو واضح ووجود کے قائل تھے وہاں تو دوئی کا تصور نہیں تھا پھر وصل کی تمنہ چھے مانے دارت اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے مچھلی کی مثال پیش کی آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی میں تڑپتی رہتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مقصود و مطلوب کی تلاش میں ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلوب و مقصود کہاں ہے لیکن جب وہ کنارے پر آ کر تڑپتی ہے اور کنارے سے باہر چلی جاتی ہے اس وقت سے پتا چلتا ہے کہ میں غلط کارپتی رہی میں تو اپنے مقصود کے پاس تھی میں تو اپنے مطلوب کی گود میں تھی پھر اسو سمجھ آتی ہے کہ میں دو سے ایک تھی اب ایک سے دو ہو گئی ہوں تو واضح ووجود کا مسئلہ آپ نے اسی طرح ثابت کیا کہ واضح ووجود وہ ہے جو دو سے ایک ہو جائے ہنگا سے فارغت تحصیر ہونے بعد حضرت تیر میرل شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت احمد حسن کانپوری کی خدمت میں کانپور چلے گئے اتفاق یہ ہے کہ اس وقت حضرت احمد حسن مہدس ہیوان کی حج کیلئے تیار تھے انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ علی گر تشریف لے جائیں حضرت شاہ سبراہ رحمت اللہ علیہ علی گر تشریف لے گئے اور مولانا رحمت اللہ سے درس حاصل کرنا شروع کر دیا مہت دیر کے بعد تباک پاک پٹن تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات مولانا آمن حسن مہدس کانپوری سے ہوئی آپ کے بیٹے حضرت قبلہ باوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی معمر بزرگ کو ایسا جازب نظر اور نورانی شکل و شباہت کا نہیں دیکھا جیسے مولانا آمن حسن مہدس کانپوری تھے مولانا رحمت اللہ مفتی انایت احمد کے شاگردہ رشید تھے جو مولانا بزرگ علی گری اور شاہ محمد ساکھ دیلوی کے شاگردہ رشید تھے شاہ محمد ساکھ دیلوی شاہ عبدالعزیز دیلوی کے نواسے اور جان نشین تھے علی گر میں پیر میرے رشاہ رحمت اللہ علیہ نے ڈھائی سال میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے اجازت نماز سہا ستہ کی سند حاصل کی مولانا لطفولہ نے آپ کو ان الفاظ میں سند اتا کی کہ میں برادر عزیز مولی فادل محمد میر علی شاہ کو اس طرح سند اتا کرتا ہوں جس طرح مجھے مولانا آل احمد بن محمد امام بن نعمت اللہ فلواری بہاری نے تا کی تھی وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سہارن پر میں مولانا احمد علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے حسن عبدال میں بارہ سو پچانوے حجی اٹھارہ سو اکتر عیسوی میں آپ کے والد محترم پیر نظر شاہ گلانی رحمت اللہ لے اور آپ کے شیخ طریقت اس وقت بقید حیات تھے آپ نے ان کے زیر سایا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور انہی سال آپ کے ننحال سیچ راغ علی شاہ کے دختر نکختر سے بقام حسن عبدال آپ کی شادیخہ نابادی ہو گئی آپ اکثر یہاں پر چلہ کشی کے لئے بھی تشریف لاتے تھے حسن عبدال کے درام ملک زیاددین صاحب جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے اس گھر میں اس کمرے میں حضرت پیر میرے لشار صاحب تشریف لائے کرتے تھے اور اکامت پذیر ہوتے تھے ملک صاحب حضرت صاحب یہاں تشریف لائے کرتے تھے آپ ان کے تشریف لانے کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں آپ سیال شریف سے واپسی پر تشریف لائے کرتے تھے تو ایک رات کی لئے یہاں تشریف ہے مزمے والد ساکت مجمینے جاتے تھے تو واقعا تو میرے ایک علمی تو میں پتایا ہے کہ ایک آدمی آیا وہاں بیٹھ کیا جوتیوں میں تو اس کو آپ نے فرمایا میرے واپسی آگے ہو گئی وہاں سے کھڑا ہو کر آس بانگر کہتا ہے غریب نواز میں یہاں ٹھیک دوبارہ پھر آپ نے فرمایا تو پھر بھی وہ کہتا ہے غریب نواز میں یہاں ٹھیک کسی سے وہ فرمایا تیسے دفعہ بھی اس نے یہی عرض کی تو آپ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خدا کیوں نہ بخشے جو جوتیوں میں بیہ کر فخر ماسوس کریں سبحان اللہ مزمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی سعادت ہے اور بڑی قسمت ہے کہ ایسے بزرگ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے اور ترشیف رکھتے تھے یا ان کا اپنا گاڑھا جی ان کی کرمازی تھی مہربانی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ مہربانی فرمایا کرتے تھے بنجا صاحب کے مشرق جانب چھوٹی مسجد کے ساتھ منحکا چلہ آگا یہ وہی چلہ گاہ ہے جہاں پر حضرت پیر میرے لیشاہ صاحب اکثر اوقات اس تنگو تاریخ خجرے کے اندر چلہ فرمایا کرتے تھے وَسَخَّرْنَ الْجِبَالَ مَا مَا هُوْيُسَبْ بِهْنَا بِالْوَشِيِّ بَالْوِشْرَا وَتَّيْرَ مَحْشُورَا اپنے کلام پاک میں خوش الحانی کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی دعوت جب تُو اچھی آواز اور خوش الحانی کے ساتھ میری تسبیح کرتا ہے تو پہاڑ تیری ہمنوائی کرتے ہیں اور پرندے تیری طرف سمٹ آتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھی آواز ایک ایسی چیز ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کے نسبت سے کوئی کلام کی جائے تو پہاڑ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پرندے مکشش ہو کر اس کی طرف دوڑے آتے ہیں سما کے معنی ہے سننا اور سما کے بارے میں حضرت تیر میرنی شاہ رحمت اللہ علیہ بحوالہ حضرت سادی شرازی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ سماع برادر بگوئیم کے چیز مگر مستمیرہ بدانم کے کیز گراز برج مانی بوت تیرہو فرشتہ فرو مایا اس سیرہو کہ سماع صاحب زوق کے لیے تو بہت مفید ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والا کیسا ہے اگر سننے والا برج حقیقت کا شعباز ہے تو پھر سماع کی بدولت اس کی روحانی پرواز کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کرتے موسیقی 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 سب خالفا دلدارم آئے حجناب کے دلدارشے سب خالفا دلدارم ایشتا مدسلتا ہی 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 موسیقی 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 آپ کی خان کا بھی تعلیمی ادارے کا حکم رکھتی ہے کیونکہ یہاں طلباء کو روحانی اور دینی تعلیم دی جاتی ہے اس لیے ہم یہ آپ کو جاگیر دے رہے ہیں تاکہ ان کے اخراجات کا اور ان کی کھانے پینے کا خود و نوش کا بندبست ہو سکے آپ نے جاگیر لینے سے انکار فرمایا اور یہ کہا یہ درسگاہ اور یہ لنگ خانہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم کیا گیا ہے اور وہ ہی اس کا انتظام فرماتا ہے ایک تفہہ کا ذکر ہے موضہ پنڈی سید پر تھانا جلال پر شریف جلہ جیلم کا ایک ہندو جوگی لدھا رام موضہ سدھ پر کے مقام پر حضرت پیر میرے علی شاہر احمد اللہ راہ کے خدمت میں حاضر ہوا جب وہ ہندو جوگی آیا اس وقت وہاں قوالی ہو رہی تھی وہ قوالی سنتا رہا اور جب قوالی ختم ہو گئی تو اس نے کہا شاہ صاحب یہ تو سب رنگ ہے پھر بے رنگ کیا ہے آپ نے فرمایا تم نے بات تو بڑی اکل کی کی ہے اب میرا جواب سنو تو آپ نے ایک ہندی قویت پڑا آپ نے فرمایا حد تپے تیولیہ بے حد تپے تیپیر حد بے حد دو میں لنگے اس کا نام فقیر ہندو جوگی نے یہ قلام سواں تو رو پڑا اور اس نے کہا جو حد اور بے حد تپ جائے وہ تو محمد صاحب کا غلام ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا اور اپنے چینوں سمیت اس نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا آٹھ میں 1937 کو حد تیس سید میرے لشارہ رحمد اللہ علیہ کی طبیت خراب ہو گی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سورہ یاسین سورہ یوسف سورہ تغابن سورہ ملک اور سورہ مضمل کی تلاوت کی جائے اور ترونس شریف کا ورد کیا جائے یہ سلسلہ مسلسل تین دن تک جاری رکھا تیسرے دن آپ نے ایک طرف دیکھ کر توسن فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی آنے والے کو دیکھ کر آپ کا چیرہ کھل اٹھا اور آپ کے چیرے پر رونک آ گئی اور پھر 11 مئی 1937 کو علم و عمل کا یہ شعباز قدم کی فضاؤں میں پرواز کر گیا آپ کی وفات کی خبر سن کر لاکھوں ارادت مندے کٹھے ہو گئے اور آپ کی تجہیز و تکفیر میں حصہ لیا ملک کے تمام اخبارات نے آقوی وفات پر گہرے رنج و علم کا اظہار کیا اور لکھا کہ آفتاب علم و فضیلت غروف ہو گیا شیخ محمد علی مدن نے آپ کی تاریخ وفات لکھی اس طرح البقاء نصر من اللہ و فتح قریب موسیقی 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 مستانی مخمور اکنی مدھریاں آج سکھوں گناں بھی باتے بھی اس صورت نور میں جانا کا جانان کے جان جانا کا اس صورت نور میں جانا تھا جانان کے جہان جہانا تھا سچ آنکھوں پہ رب لگی جانا تھا جس شان تو شانا سب بلنا سبانی اللہ ما اجمل لکا ما احسن لکا ما اکمل لکا سبانی اللہ ما اجمل لکا ما احسن لکا ما اکمل لکا جنہیں میری عدی کتھ تیری سنا 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 جنہیں میری عدی کتھ اے تا یا پتہ امتہ کرے اجباب علومِ دل جلدادا بمہرے آر شہ حیدر قرآن جلدادا بمہرے آر تا یا پتہ امتہ کرے اجباب علومِ دل جلدادا بمہرے آر شہ حیدر قرآن 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 آر شہ حیدر قرآن اور یہ لنگ خانہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم کیا گیا ہے اور وہ ہی اس کا انتظام فرماتا ہے ایک تفہہ کا ذکر ہے موضہ پنڈی سید پر خانہ جلال پر شریف جلال جیلم کا ایک ہندو جوگی لدھا رام موضہ سکھ پر کے مقام پر حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ راہ کے خدمت میں حاضر ہوا جب وہ ہندو جوگی آیا تو چھوکمہ قوالی ہو رہی تھی وہ قوالی سنتا رہا اور جب قوالی ختم ہو گئی تو اس نے کہا شاہ صاحب یہ تو سب رنگ ہے پھر بے رنگ کیا ہے آپ نے فرمایا تم نے بات تو بڑی اکل کی کی ہے اب میرا جواب سنو تو آپ نے ایک ہندی قویت پڑا آپ نے فرمایا حد تپیت اولیہ بے حد تپیت پیر حد بے حد دونے لنگے اس کا نام فقیر ہندو جوگی نے یہ اکلام سنا تو رو پڑا اور اس نے کہا جو حد اور بے حد تپ جائے وہ تو محمد صاحب کا غلام ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا اور اپنے چینوں سمیت اس نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا آٹھ میں 1937 کو حد تپیت سعید میرے لشاہ رحمت اللہ علیہ کی طبیت خراب ہو گی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سورہ یاسین سورہ یوسف سورہ تغابن سورہ ملک اور سورہ مضمل کی تلاوت کی جائے اور پروز شریف کا ورد کیا جائے یہ سلسلہ مسلسل تین دن تک جاری رکھا تیسرے دن آپ نے ایک طرف دیکھ کر تغسن فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی آنے والے کو دیکھ کر آپ کا چیرہ کھل اٹھا اور آپ تو چیرہ پر رہونا کہا گئی اور پھر 11 مئی 1937 کو علم و عمل کا یہ شعباز ادم کی فضاؤں میں پرواز کر گیا آپ کی وفات کی خبر سن کر لاکھوں ارادت مندک اٹھے ہو گئے اور آپ کی تجہیز و تقفیم میں حصہ لیا ملک کے تمام اخبارات نے آپ کی وفات پر گہرے رنج و علم کا اظہار کیا اور لکھا کہ آفتاب علم و فضیلت غروب ہو گیا شیخ محمد علی مدنی نے آپ کی تاریخ وفات لکھی اس طرح البقا نصر من اللہ وفات ہم قریب آج سکم ترامی بڑھے لیے کیوں دل لڑی اداس کھنے ریے آج سکم ترامی بڑھے لیے کیوں دل لڑی اداس کھنے ریے دل لڑی اداس کھنے ریے دل لڑی اداس کھنے ریے آج نینا لانیا کیوں دل لڑی اداس کھنے ریے آج سکم ترامی بڑھے لیے مکچنگ بدل شاشانی مچ چم کے لاب نورانی مکچنگ بدل شاشانی مکچنگ بدل شاشانی خانے دل купتے یکنی مستانی خانے دلخت پر یکنی مگمورےẫanu مد بھریوں آج سکم ترامی بڑھے لیے آج سکم ترامی بڑھے لیے اس صورت میں جانا کا جانان کے جان جانا کا اس صورت میں جانا کا جانان کے جان جانا کا سچ آنکھوں تیرا بھی جانا تھا سچ آنکھوں تیرا بھی جانا تھا جس شان پشانا سب بلیا سبانی اللہ ما اجمل لکا ما احسن لکا ما اکمل لکا سبانی اللہ ما اجمل لکا ما احسن لکا ما اکمل لکا موسیقی 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 موسیقی